دوستو ہماری دھرتی کو لے کر ویگیانکوں نے تو ایسی خبریں دی ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی ان میں سے ایک خبر ہمارے لیے بہت اچھی ہے تو وہاں دوسری خبر بری بری خبر یہ ہے کہ دنیا کا سو سے پرانا پرشانت ماساگر ختم ہونے والا ہے یہ دھرتی کے نقشے سے غائب ہونے والا ہے وہاں اچھی خبر یہ ہے کہ دھرتی پر نئے مہدویب کا جنم ہونے والا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا یعنی کہ قریب تیس کروڑ سال بعد اس دھرتی کا پورا نقشہ بدل جائے گا کسمت اچھی رہی تو شاید آپ اپنا سو کروڑ سال کا جنم دن بھی منالے لیکن یہ کام تھوڑا مشکل لگ رہا ہے اب انسان اس دھرتی پر تب تک رہے گا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن دھرتی کی سنچنہ میں جو بدلاؤ ہو رہے ہیں اسے لے کر ویگیانکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دھرتی کے سبھی ٹیکٹونک پلیٹس نزدیک آ رہے ہیں یا آپس میں سر سے ٹکرانے والے ہیں یا کہیں کہ یہ آپس میں ملنے والے ہیں جس کے بعد نیا سپر کانٹینینٹ بننے والا ہے جس کے بعد دھرتی اپنے پہلے والے سوروپ میں آ جائے گی آخر کیوں ہو رہے ہیں یہ بدلاؤ کیوں پرشانت مہا ساگر ختم ہونے والا ہے اس نئے مہدوئی پنرما کیوں اور کہاں ہوگا دھرتی کی سنچنہ میں اس بدلاؤ کے کارن کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر ویگیانک ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ان کے دعووں کے پیچھے کیا کارن ہیں دوستوں پرکرتی اپنے حساب سے کام کرتی ہے اور پرکرتی پر کسی کا زور نہیں ہوتا جب سے دھرتی کا نرمان ہوا ہے تب سے ہی وہ اپنے انسار بدلاؤ کر رہی ہے پرتوی پر ابھی سات مہدوئی پھر لیکن ایک نیا بننے کی پرکریا میں ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ پرتوی اپنی گتی سے آگے چل رہی ہے اور نیا آکار لے رہی ہے ویگیانکوں نے جو ریسرچ کیا ہے اس میں پتا لگا ہے کہ ابھی دنیا جس آکار میں آنے والے سیکڑوں سالوں میں اس کی استحتی پوری طرح سے بدل جائے گی اور ابھی جو نقشہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ اتحاس بن جائے گا ایسی گھٹنا اس سے پہلے تیس کروڑ سال پہلے ہوئی تھی جب مہدوئی پھو نے اسی طرح ایک سپر کانٹیننٹ کا نرمان کیا تھا جسے پینگیا کہا جاتا ہے وہیں اب یہ گھٹنا پھر سے ہونے جا رہی ہے ویگیانکو کا کہنا ہے کہ اگلے بیس کروڑ سے تیس کروڑ سال میں آرکیٹک مہا ساگر اور کریبین ساگر گائب ہو جائیں گے یعنی دھرتی سے ان دونوں مہا ساگروں کا استیت ہوئی پوری طرح سے مٹ جائے گا اور ایشیا اور امریکہ آپس میں مل جائیں گے حالانکہ جب ایشیا اور امریکہ ملیں گے اس سے پہلے دونوں دوئیپوں کے بیچ ایک بھاری ٹکر ہوگی جس کے بعد دھرتی پر ایک نئے سپر دوئیپ کا نرمال ہوگا جس کا نام بیگیانکو نے امیسیا رکھا ہے بیگیانکو نے کہا کہ ایشیا اور امریکہ کے بیچ جو ٹکر ہوگی اس سے امیسیا نام کا ایک نیا سپر کانٹینینٹ بن جائے گا جس نے سپر کانٹینینٹ کی یہ بات کی جا رہی ہے اس میں کیبل انٹارکٹک مہا دوئیپ شامل نہیں ہوگا بھوگر بیگیانکو کا ماننا ہے کہ اربوں سالوں میں دھرتی کی یہی خسکتی سطح ہیں مہا دوئیپوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور اس سے نونہ نامک سپر کانٹینینٹ بنا یہ ایک دشمنہ آٹھ ارب ورش پہلے کی بات ہے ان کا ماننا ہے کہ تیس کروڑ سال پہلے بلکل اسی طرح پین گیا نامک سپر کانٹینینٹ کا جنب ہوا تھا روچک بات یہ ہے کہ اگلے سپر کانٹینینٹ کا نام کرر پہلے سے ہی کیا جا چکا ہے امید ہے کہ اب ایشیا نامک کی سپر کانٹینینٹ امیرکا اور ایشیا مہدوئیپوں کے ملنے سے بنے گا جس میں پرشانت ماہ ساگر کی مہتوپڑ بھومی کا ہوگی وہیں آسٹریلیا کے وششگیوں نے بتایا کہ پرشانت ماہ ساگر ہر سال ایک انچ سکڑ رہا ہے یا ایک سمائے میں سپر روشن تھا جس نے سپر کانٹینینٹ پینجیا کو گھیر رکھا تھا پرشانت ماہ ساگر میں کئی سبڈکشن زون ہیں جس کے اندر ٹیکٹونک پلیٹوں کی ٹکر ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے اترتے رہتے ہیں خاص طور سے اس علاقے کو ہی رنگ آف فائر کہتے ہیں ایسے اس تھان ٹھیک اسی طرح سے کام کرتے ہیں جسے باتھٹپ کا ڈرین سسٹم کام کرتا ہے جس دن سارے مہدوئیپ آپس میں مل کر سپر کانٹینینٹ بنائیں گے رنگ آف فائر سے پرشانت ماہ ساگر کا سارا پانی اندر چلا جائے گا ہر سال پیسفک پلیٹ کچھ سنٹی میٹر یوریشین پلیٹ اور انڈو آسٹریلین پلیٹ میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے اتری امریکہ ایشیا اور آسٹریلیا کی دوری کم ہوتی جا رہی ہے یعنی ایک دن یہ آپس میں مل جائیں گے اس جگہ کو امیسیا کہا جائے گا دنیا کے سب ہی وہ گیانی کیسے نہیں سمجھ پاتے کہ نیا سپر کانٹینینٹ کیسا دکھے گا لیکن وہ اپنی اپنی سٹڈی میں اس بات تو کہہ چکے ہیں کہ پرشانت ماہ ساگر ختم ہو جائے گا سیڈنی مارننگ ہیرال میں پرکاشت کٹین یونیورسٹی کے بھووے گیانک ڈاکٹر جھینگ شینگ لی کی ریپورٹ کی محوالے سے بتایا گیا ہے کہ نیپال میں آئے بھوکم پرواوت کشتروں کا دورہ کر کے انہوں نے پایا کہ یوریشین اور بھارتی پلیٹ کا ملن اسی گھٹنا کی اور اشارہ کرتا ہے ان کے شود کے مطابق ایک نئے امیشیا کے لیے اتری اور ڈکشڑی امیرکا آپس میں مل جائیں گے سموچہ ایشیا جا کر امیرکا سے جڑ جائے گا اس کے چلتے ہی امیرکا یوریشیا میں جاہ ٹکرائے گا وہی اور اسٹریلیا بھی ہر سال یوریشیا کی اور دو دشملہ آٹھ انچ بڑھا رہا ہے ان سبھی مہادوئیپوں کے ملنے سے امیشیا اسٹیتو میں آئے گا اس دعوے کو لے کر اور آسٹریلیا کے پرث میں کورٹین وشوش دیالے کے ویگیانکوں نے سپر کمپیوٹر سیمولیشن کے ذریعے اس کی بھوشیوانی کی ہے نیشنل سائنس ریویو میں ویگیانکوں نے لکھا مانا جاتا ہے کہ پرتوی کے گیار سپر مہادوئیپ بہت الگ الگ طریقے سے بنے ہیں جیسے انتر مخی اور بہر مخی پور میں بنے سپر مہادوئیپ کے ٹوٹنے کے دوران آنترک ساغر بنے جب کی بات میں مہا ساگر بنے ویگیانکوں کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس پشٹ نہیں ہے کہ سپر مہادوئیپ کے چکروں کے اس طرح کے وچرن ویوہار کا کارن کیا ہے ویگیانکوں نے فور ڈی جیو ڈائنمک موڈلنگ کا استعمال کر اس سوال کا جواب خوجنے کی کوشش کی ہے دنیا کا سب سے پرانا گیار مہادوئیپ نونہ لگ بک ایک سو اسی کروڑ سال پہلے بنا تھا کٹین کے ارث ڈائنمک ریسرچ گروپ کے چوان ہوانگ نے کہا کہ سپر مہادوئیپ بننے میں سیکڑوں سال لگیں گے ویگیانکوں نے کہا کہ پچھلے دو عرب سال میں پرتوی پر مہادوئیپ آپس میں ملتے رہے ہیں ہر ساٹھ کروڑ سال میں ایک وشال مہادوئیپ بنتا ہے جو اس کا ایک چکر ہے انہوں نے آگے کہا کہ آنے والے کچھ کروڑوں ورشوں میں ہمارے مہادوئیپ ایک بار پھر سا ساتھ آئیں گے اس سمبابت مہادوئیپ کا نام امیشیا کیوں رکھا گیا اس کا کارار بھی ویگیانکوں نے بتایا ایسا اس لیے کیونکہ یہ امریکہ اور ایشیا کے ملنے سے بنے گا دونوں کو ملا کر اسے امیشیا نام دیا گیا وہیں چینی ویگیانک ہوانگ نے کہا کہ ان ٹکروں کی وجہ سے بننے والے نئے سپر کونٹینینٹ کا نام پہلے سے ہی امیشیا دیا گیا ہے کیونکہ کچھ ویگیانکوں کو ماننا ہے کہ جب امریکہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ایشیا سے آ کر ٹکرائے گا تو پھر پرشاہت مہا ساگر کا استیتو ختم ہو جائے گا حالانکہ اٹلانٹک مہا ساگر اور ہند مہا ساگر موجود رہیں گے ویگیانکوں نے کہا کہ اس دوران پرتوی پر ہو رہے مہتپونڈ بدلاؤں میں اور اسٹریلیا بھی کافی مہتپونڈ بھومی کا نبھائے گا اس دوران ایشیا سے ٹکرائے گا اور پھر دوسری طرف سے امریکہ بھی ایشیا میں مل چکا ہوگا اور پھر ایشیا بھی ایشیا اور امریکہ سے مل جائے گا اور پرشاہت مہا ساگر بند ہو جائے گا ویگیانکوں نے کہا کہ نیا سپر کانٹینینٹ پرتوی کے شویر سپر بنے گا اور انتتا بھومت دیریکھا کی اور دکشڑ کی اور خزک جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو انٹرانٹک دنیا کے نچلے حصے میں الگ تھلک پڑ سکتا ہے شود کرتاؤں کی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ آسٹریلیا پہلے سے ہی لگ بگ سات سینٹی میٹر ہر سال کی در سے ایشیا کی اور بڑھ رہا ہے جبکہ یوریشیا اور امریکہ دیمی گتی سے پرشاہت مہا ساگر کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے ادھیان میں شود کرتاؤں نے بھومت شیوانی کی ہے کہ نئے سپر کانٹینینٹ کے گٹھن کے ساتھ ہماری پرتوی ابھی جو دیکھتی ہے اس سے پوری طرح سے الگ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ مہادویپوں اور مہا ساگروں کے وطرن میں پریورتن سے جلوائیوں میں پریورتن ہوگا وشیش کر جب مہادویپ تکراو میں مہا ساگریگ دھاراؤں کو روک دیا جاتا ہے یا مہادویپوں کے الگ ہونے پر نئی مہا ساگر دھارائیں بنتی ہیں ادھیان کے سہلے کا کٹین سکول آف ارث میں پرتشت پروفیسر اور گریبیگیان جھینگ یانگ لی نے کہا ہے کہ اس گھٹنا کا ایک ادھاران ہے جب آسٹریلیا پیتالیس ملین سال پہلے ارٹرانٹک سے الگ ہو گیا جسے انٹارکٹیک دروی برف کی توپی کا نرمار ہوا تھا وہی مہادویپی پلیٹوں کے تکرانے پر شود کرتاؤں کو اور بھوکمپ آنے کی بھی امید ہے لی نے کہا ہے کہ بھوکمپی گتیویدی سمیہ سمیہ پر ہوئی ہے جہاں بھارت اور یوریشیا کی پلیٹیں پچھلے پچھپن ملین ورشوں سے ٹکرا رہی ہیں پرارمبک پربھاو میں ٹبیتی پتھار اور ہمالے کا گھٹن کیا ایک نئے سپر اوشن سے گھرے نوگٹھت سپر کانٹینینٹ نے جیب بیویتہ میں بھی کمی کی ہوگی ویگیانک ابھی بھی پرتوی کے مہادویپ چکر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گرمی اور گرتوکرشن سے سنچالت ہوتا ہے شود دل یہ ستھاپت کرنا چاہتا ہے کہ پرتوی کی پلیٹ ٹیکٹو نکس کی سے شروع ہوئی اور پہلے مہادویپو کا نرمان کب ہوا ساتھ ہی ساتھ سپر کانٹینینٹ چکر نے کیا شروع کیا لی نے کہا ہے کہ ہم کیول پوری پرتوی پرنالی کو اس کے مول سے لے کر اس کے وائیو منڈل تک ایک نکٹ سے جڑی پرنالی کے روپ میں دیکھنا شروع کر رہے ہیں جو ایک ساتھ وکست ہوئی ہے